بھگوان شیو کی ملتیو کیسے ہوئی؟ اس سوال کے جواب میں کافی سوچنے اور پڑھنے کے بعد پایا کی ویدو کے انسار تو بھگوان شیو کا جنم ہوا ہی نہیں بھگوان شیو تو سویم سرشٹی کے جنم داتا ہے اور سرشٹی کے شنگار کرتا بھی بھگوان شیو ہی ہے اب جو جنم دینے والا اور ملتیو دینے والا بھگوان شیو ہی ہے تو ان کی ملتیو کیسے ہو سکتی ہے؟ بھگوان شیو تو اجر امرہ ویناسی ہیں بھگوان شیو تو سویم پر میشفر ہیں ان کو منوشے کی شرینی میں کیسے لیا جا سکتا ہے بھگوان شیو کا نہ کوئی عادی ہے نہ کوئی انت ہے بھگوان شیو نے کسی کے گرب سے بھی جنم نہیں لیا اس لئے بھگوان شیو کی مرتو بھی نہیں ہو سکتی ہے بھگوان شیو کی مرتو کا کسی بھی پرانوں میں ورنن نہیں ملا ہے وہے نہ تو کسی کے گرب سے جنمے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی انت ہے اس لئے تب بگوان شیو کو مرتونجے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ بگوان شیو کو مرتونجے کے نام سے جانا جاتا ہے پھر بھی ایسے سوال کرتے ہیں کہ بگوان شیو کی مرتونجے کیسے ہوئی مرتونجے کا آرت ہوتا ہے جس نے مرتون پر وجہ حاصل کی ہے مرتونجے نام کا مطلب ہے کہ بگوان شیو موت کے وجہتا ہے اس کے علاوہ جس نے مرتون پر وجہ حاصل کی ہے तदہ جو امر है जिसकी مرتू نہیں होने वाली है भीश का मतलब होता है श्रीव पुरान में बगवान श्रीव की लीला और उनके महत्मे के बारे में बताया गया है इसलिए इस महानकरंद को श्रीव पुरान के नाम से जाना जाता है श्रीव पुरान में یہ تتہ نکلتا ہے کہ بھگوان شیو امر اور عوی ناشی ہے ان کی مرتو کبھی بھی نہیں ہو سکتی